بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز حاضرین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جامعہ انواریہ انٹرنیشنل کے زیر احتمام نصائی شریف کا صدصلا وار درس حدیث الحمدللہ جاری ہے اور اسی میں کتاب الجہاد سے متعلق یہ دوسرا اپیسوڈ ہے آج ہم جہاں سے آغاز کر رہے ہیں تو باب کا عنوان ہے الرخصة فی التخلف لمن لہو والدانی جس کے ماں باب زندہ ہو اس کو گھر پر رہنے کی اجازت کا بیان رخصت کا بیان تو جس کے والدین حیات ہو اس کو اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے گھر پر رہ سکتا ہے جنگ سے پیچھے رہ سکتا ہے حدیث مبارکہ کا نمبر ہے اکتیس سؤات اخبرنا محمد بن المسنن عن يحیب بن سعید عن صفیان و شعب قال حدثنا حبیب بن بی ثابت عن ابی العباس عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال جا رجل إلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يستأذنه في الجہاد فَقَالَ أَحَيُّنْ وَالِدَاكَ قَالَ نَعْمَ قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کے خدمت میں جہاد میں جانے کی بارے میں پوچھنے کے لئے آیا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تیرے ماباب زندہ ہے تو اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ میرے ماباب زندہ ہیں حضور نے فرمایا ان دونوں میں جہاد کر یعنی کوشش کر ماباب کی خدمت میں ماباب کی خدمت زیادہ سے زیادہ کر تیرے لئے یہی جہاد ہے جس طرح اگر تُو جہاد میں جائے گا ثواب کمائے گا اسی طرح اپنے ماباب کی اگر خدمت کرے گا تو وہی ثواب پائے گا اگلا عنوان ہے الرخصة فِي التخلُّفِ لِمَنْ لَهُ وَالِدَتُن جس کے والدین میں سے یعنی صرف جس کی ماں زندہ ہو اس کو گھر پر رہنے کی اجازت حدیث مبارکہ کا نمبر اکتیس سو نو اقبرنا عبدالوحاب ابن عبدالحکم الورراق قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابن جُرَيْجٍ قَالَ اَقْبَرَنِ مُحَمَّدُ بن طَلْحَتَ وَهُوَ ابن عبداللہ ابن عبدالرحمن یا نبیه طلحة عن معابیت ابن جاہمت السلامی ان جاہمت جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ وَقَدْ جِئْتُ أَسْتَشِيرُكَ فَقَالَ هَلَّكَ مِنْ أُمِّن قَالَ نَعَمْ قَالَ فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَرِجْ لَيْهَا حضرت معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جاہمہ رضی اللہ عنہ نبیه علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جہاد کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ سے مشورہ کرنے کے لئے آیا ہوں حضور علیہ السلام نے پوچھا کیا تیری ماں زندہ ہے اس نے کہا ہاں میری والدہ زندہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تُو اسی کے ساتھ رہا کر اپنی والدہ کے ساتھ رہا کر کیونکہ اس کے لئے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت اس کے پاؤں کے نیچے ہے جنت اس کے پاؤں کے نیچے ہے تو اکثر علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ ماں باپ مسلمان ہو اور اپنے بچے کو جہاد میں جانے سے منع کرے تو اس کو جہاد میں جانا منع ہے اکثر علماء کا یہی کہنا ہے کیونکہ ان کی فرما برداری جو ہے وہ فردِ آئین ہے اور جہاد میں جانا یہ فردِ کفایہ ہیں فردِ کفایہ یعنی اگر چند لوگ بھی اسلام کے خلاف جنگ کر لے تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا لیکن ماں باپ کی جو خدمت ہے ظاہر سی بات ہے کہ اگر صورتِ حال کچھ ایسی ہے کہ ماں باپ کا کوئی خدمت گزار نہ ہو ماں باپ کی کوئی دیکھ ریک کرنے والا نہ ہو اور اس صورت میں وہ روگ بھی رہے ہو جہاد میں جانے کے لئے اپنے بیٹے کو اور اس کا بیٹا جا رہا ہے تو یقیناً غلط کام کر رہا ہے تو اس لئے اس کو جہاد میں جانے سے جب حضور علیہ السلام نے بھی صحابہ اکرام کو یہی تعلیم دی خاص کر والدہ کا ذکر بھی اس لئے کر دیا کہ والد تو پھر بھی وہ اپنے گزر اوقات کر سکتے ہیں گزر بسر کر سکتے ہیں لیکن ایک ماں کو اپنے بیٹے کی سہارے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو حضور علیہ السلام نے اسی لئے بعد مقامات پر جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کروں حضور نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ اس نے پوچھا پھر کس کے ساتھ حضور نے فرمایا اپنی والدہ کے ساتھ پھر تیسری مرتبہ پوچھا حضور نے فرمایا کہ تیری والدہ کے ساتھ ہی اس نے سلوک کر تینوں مرتبہ ماں کا ذکر کیا چوتھی مرتبہ وہ اس نے پوچھا پھر کس کے ساتھ حضور نے فرمایا اپنے باپ کے ساتھ تو جیسا جہاں جیسا موقع ہوتا آنے والا شخص اگر ماں کا خیال نہ کرتا تو حضور ماں کے بارے میں تعقید کرتے باپ کا خیال نہ کرتا تو باپ کے بارے میں اور ظاہر سی بات ہے کہ پھر یقینی بات ہے کہ وہ ایک عورت جو ہوتی ہے ماں کی شکل جب اختیار کر جاتی ہے تو اس کو بڑھاپے کے اندر اپنے اولاد کے سہاری کی بہت زیادہ ضرورت ہو جاتی ہے اس لئے حضور علیہ السلام نے بار بار ماں کا ذکر کیا اور یہاں پر بھی جنگ کے اندر جو پیچھے رہ جائے اور اس کی ماں زندہ ہو تو اس کے لئے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اگلا عنوان ہے باب میں یجاہد فی سبیل اللہ بنفسی ومالی یہ بیان ہے یہ باب ہے اس بیان میں کہ جو جہاد کرے اللہ کی راہ میں جان اور مال سے اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں کیا کرے جہاد کرے حدیث مبارکہ کے نمبر اکتیس سو دس اخبرنا کثیر ابن عبیدن قال حدثنا بقیت عن زبیدی عن زہری عن طوائبن یزید عن نبی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رجلا اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال يا رسول اللہ ایو الناس افضل قال من جاهد بنفسه ومالیه فی سبیل اللہ قال ثم من يا رسول اللہ قال ثم مؤمن فی شعب من الشعاب یتق اللہ ویدعو الناس من شر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں میں بہترین آدمی کون ہے سب لوگوں میں بہترین آدمی کون ہے حضور نے فرمایا جو جہاد کرے جان اور مال سے اللہ کی راہ میں یعنی جان اور مال سے جان سے جہاد یعنی اپنی طاقت کا استعمال کرے اور مال سے جہاد یعنی اپنے مال کو گھوڑے وغیرہ یا ہتیار وغیرہ خریدنے کے اندر صرف کرے جس زمانے میں جو ضرورت ہے اس زمانے کے اعتبار سے اپنے مال سے جہاد کرے یعنی اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرے اللہ کی راہ میں دے اور کہا اس آدمی نے کہا کہ پھر کون ہے جہاد کرنے والوں کے بعد سب سے بہتر آدمی کون ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ ایماندار ہے یعنی وہ ایمان والا شخص ہے جو گھاٹیوں میں رہتا ہو پہاڑوں کی جو گھاٹیاں رہتی ہے اس کے اندر رہتا ہو اور ڈرتا ہو اللہ سے اور دور رہیں لوگ اس کی شرارت سے یعنی اس کی وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے یہ اس وقت کی بات ہے یعنی جب آدمی کو اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے آدمی کو اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے اور ویسے اسباب نہ ہو کہ وہ اس کا دفاع کر سکے لڑ سکے تو اب وہ کسی پہاڑ کی گھاٹی میں جا کر اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اپنی ایمان کو بچا کر چلا جائے لوگ اس کے شر سے اور فتنے سے محفوظ رہ جائے یہ آدمی سب سے زیادہ بہتر ہیں اگلا باب ہے باب من عمل فی سبیل اللہ علا قدمہ یعنی اللہ کی راہ میں پیدل جانے والوں کا بیان حدیث مبارکہ کا نمبر اکتیس سو گیارہ اخبرنا قطیبت قال حدثنا اللیتو عن يزید بن ابي حبيب عن ابي الخیری عن ابي الخطاب عن ابي سعید الخدری رضی اللہ وانو قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عامت ابوکا يخطب الناس وهو مسند ظهره الى راحلته فقال ألا اخبركم بخير الناس وشر الناس ان من خير الناس رجلا عمل في سبيل الله على ظهر فرسه او على ظهر بعیده او على قدمه حتى يأتيه الموت وان من شر الناس رجلا فاجرا یقرو کتاب اللہ لا يرعب الى شئئ منه حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس سال تبوک میں لڑائی ہوئی اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جس سال تبوک کی لڑائی ہوئی غالباً یہ سن آٹھ ہجری یا نو ہجری کی بات ہے کہ اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے پیٹ لگائے ہوئے تھے لوگوں کو خطبہ سنا رہے تھے لوگوں کو خطبہ سنا رہے تھے پھر آپ نے فرمایا لوگوں سنو میں تم کو خبر دیتا ہوں بہترین آدمی کی یعنی لوگوں میں سب سے بھلے آدمی کی اور لوگوں میں سب سے برے آدمی کی خبر دیتا ہوں کہ سب سے اچھا آدمی کون ہے اور سب سے برا آدمی کون ہے حضور نے فرمایا بہتر اور بھلا آدمی لوگوں کے اندر وہ شخص ہے جس نے کام کیا اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی پیٹ یا اونٹ پر سوار ہو کر یا اپنے پاؤں سے چل کر یعنی اللہ کی راہ میں کام کیا دین کا کوئی بھی کام ہو یہاں پر صرف لڑنا ہی مراد نہیں گھوڑے پر سوار ہو کر کیا اللہ کے راہ میں یا اونٹ پر سوار ہو کر کیا یا پیدل چل کر کیا یا کسی اور سواری جدید دور کے اندر اور جدید ذرائع ہیں تو اس طرح سے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے موت جو ہے اس کو لے لے یعنی وہ جو ہے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دے جہاں میں شہادت نوش کر جائے تو اسی کام میں جو ہے اس کا انتقال ہو جائے تو یہ سب سے بہترین آدمی ہے جو اپنے گھوڑے پر یا اونٹ پر سوار ہو کر آئے یا پیدل سل کر آئے اور اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دے سب سے بتر اور سب سے برا شخص وہ ہے جو بدکار ہے جو بدکار ہے فاجر ہے اللہ تعالی کا کلام پڑھتا ہے اللہ تعالی کا کلام پڑھتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور کسی چیز کا خیال نہیں کرتا اس کتاب کے مضمون میں سے قرآن کریم کے مضمون میں جو چیزیں ہیں ان میں سے کسی چیز کا خیال نہیں کرتا یعنی قرآن کریم کے پڑھنے سے کچھ فائدہ نہیں اٹھاتا قرآن کریم کے پڑھنے سے کچھ فائدہ نہیں اٹھاتا اور اسی طرح سے برے کاموں سے باز نہیں آتا صرف لفظوں کو یعنی رکتا نہیں برے کاموں سے رکتا نہیں دور نہیں رہتا صرف لفظوں کو رٹھتا جاتا ہے اور قرآن کریم کے اندر جو مضمون ہے اس سے غافل ہو جاتا ہے اس سے بے خبر ہو جاتا ہے یعنی جن چیزوں سے رکا گیا نہیں رکتا بس صرف یعنی رٹنے کا کام کیا تو وہ بدترین آدمی جو صرف قرآن پڑھے اور قرآن پر عمل نہ کری اگلی حدیث مبارکہ کلمبر اکتیس صوبارا اخبرنا احمد بن سلیمان قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا مسار عن محمد بن عبد الرحمن عن عیسی عن عیسی بن طلحت عن ابي حریرت رضی اللہ عنہ قال لا يبکی احد من خشیت اللہ فتتعمه فتتعمه النار حتى يرد اللبن في الدرع ولا يجتمع غبار في سبیل اللہ ودخان جہنم في منخر مسلم ابدا اللہ اکبر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اسے روایت ہے کہ اللہ کے ڈر سے ڈرنے والے کو جہنم کا لقمہ ہونا ایسا ناممکن ہے یعنی جو آدمی اللہ کے خوف سے روتا ہو اللہ سے ڈرتا ہو تو خشیت الہی کی وجہ سے جو آدمی روتا ہو تو اس کا دوزق کا لقمہ بننا یعنی جہنم کے اندر جانا یہ ایسا ناممکن ہے جیسے تھن کے اندر دودھ کا لوٹ جانا واپس چلا جانا یہ ایسا ناممکن ہے کیونکہ تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جاتا اسی طرح سے اللہ کے خوف سے رونے والا شخص اللہ سے ڈرنے والا جو اللہ کے خوف سے روتا ہو وہ بھی جہنم کا لقمہ نہیں بن سکتا اور اسی طرح سے نہ جمع ہوگا یعنی ایک ساتھ نہیں جمع ہو سکتے غبار اللہ کے راستے کا اور جہنم کا دھوان جہنم کا دھوان اور اللہ کے راستے کا غبار ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے یعنی جس آدمی کو میدان جنگ کے اندر گردو غبار لگا ہو یا میدان جنگ کے اندر جو شریک ہوا ہو اور اس کا جسم خاک آلود ہوا تو وہ خاک اور جہنم کا دھوان ایک جگہ اکھٹے نہیں ہو سکتے اس کا مطلب یہ کہ مجاہد جہنم میں نہیں جا سکتا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی تو ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ وہ جہنم میں جائے یعنی جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کو نکلے پھر اس کی ناک میں اللہ کے راستے کا غبار جائے تو پھر وہ آدمی جہنم میں نہیں جا سکتا پھر وہ آدمی جہنم میں کبھی نہیں جا سکتا اگلی حدیث مبارکا کنمبر اکتیس سطیرہ اخبرنا حناد بن السری عن ابن المبارکی عن المسعودی عن محمد ابن عبد الرحمن عن عیسی بن ثلحة عن نبی حریرہ رضی اللہ عنه عن نبی صلی اللہ علیہ و سلم قال لا يلج النار رجل بکا من خشية اللہ حتی يعود اللبن في الدرع ولا لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ نَعْلِ جَهَنَّمَ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہ داخل ہوگا اللہ کے ڈر سے رونے والا دوزق کے اندر یہاں تک لوڑ جائے دودھ چھاتیوں کے اندر یعنی چھاتیوں کے اندر دودھ لوٹنے والا بھی نہیں ہے اسی طرح سے اللہ کے خواب شرونے والا دوزق میں جانے والا بھی نہیں ہے اور اسی طرح اللہ کے راستے کا غبار اور دوزق کا دھوان ایک جگہ اکٹا نہیں ہو سکتے اگلی حدیث پاک کا نمبر اکتیس سو چودہ اخبرنا عیسی بن محمد قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يجتمعان في النار مسلم قاتل كافر ثم سدد وقارب ولا يجتمعان في جوف مؤمن غبار في سبیل اللہ وفیح جہنم ولا يجتمعان في قلب عبد الامان والحسد ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمان دوزق میں جائے گا جس نے کافر کو مارا ہو یعنی پھر کافر کو مارنے کے بعد پھر میانہ روی کی یعنی دوست رہا اور قول اور فیل میں قول اور فیل کے اندر دوست رہا تو یہاں پر یہ کہ جس مسلمان نے کسی کافر کو قتل کر دیا اور پھر اس کے بعد کافروں سے دوست رہا ہو یہ چیزیں ایک جگہ اکھٹی نہیں ہو سکتی یعنی دوستی اور آداوت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی دوستی اور دشمنی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی تو ظاہر سی بات ہے قتل اور دوستی یہ بھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے اور اسی طرح سے حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ کے راستے کسی مسلمان کے پیٹ میں جگہ نہیں بنا سکتے کسی مسلمان کے پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتے یعنی دوزک کی آگ اور اسی طرح سے اللہ کے راستے کا غبار یعنی اس نے جہاد کیا ہو اور اس کو دوزک کا پیپ کھانا پڑے ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ وہ دوزک سے محفوظ رہے گا اور پھر حضور علیہ نے فرمایا کہ حسد اور ایمان ایک آدمی میں جمع نہیں ہو سکتے جلن کسی مسلمان سے جلنا حسد کرنا اور اسی طرح سے ایمان کا رہنا یہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے یعنی اس تعقید کے لئے حضور علیہ فرما رہی کہ ایک آدمی مسلمان ہے اس کے دل میں اگر ایمان ہے تو حسد ہو ہی نہیں سکتا اگر حسد ہے تو اس کا ایمان نہیں اب ایمان سے مطلب اس کا ایمان کامل نہیں اس کا ایمان اگر کامل ہوتا اس کا ایمان اگر مکمل ہوتا تو وہ حسد نہیں کرتا کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسا کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی آگ جو ہے لکڑی کو جس طرح جلا کر راک کر دیتی ہے تو حسد بھی نیکیوں کا جو پہاڑ رہتا ہے اس کو ویسے ہی زیر کر دیتا ہے پاورڈر کی طرح بنا دیتا ہے حسد اتنی خراب چیز ہیں تو تعقید کے لئے حضور نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ایک مسلمان کے دل میں ایمان اور حسد ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے اگلی حدیث مبارکہ کا نمبر اکتیس سو پندرہ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دوزق کے اندر ایک مسلمان جس نے کافر کو قتل کیا ہو اور پھر اس کے بعد پھر یعنی اس نے اس سے قربت اختیار کر لی ایسا نہیں ہو سکتا یعنی اس نے اس کو جہنم رسید کر دیا ایک کافر کو قتل کر کے اس نے اس کو جہنم رسید کر دیا جہنم پہنچا دیا اب اس کے بعد یہ آدمی جہنم کے اندر نہیں جائے گا یہ آدمی جہنم کے اندر نہیں جائے گا اسی طرح سے ایک آدمی جو ہے مسلمان ہیں تو وہ کافر سے دوستی بھی نہیں رکھے گا کافر سے دوستی نہیں رکھے گا یہ مطلب ہے اگلی حدیث پاک کا نمبر اکتیس سو پندرہ اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال حدتنا جریل عن سحیل عن صفوان ابن ابی یزید عن القعقاء ابن لجلاجی عن ابی حریرہ رضی اللہ عنو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يجتمع غبار في سبيل اللہ ودخان جہنم وفی جوف عبد ابدا ولا يجتمع الشح والایمان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ جمع ہوگا جہاد کا غبار اور دھوان دوزکہ ایک جگہ ایک بندے کے اندر دوزکہ دھوان اور جہاد کا غبار جمع نہیں ہو سکتے اور کبھی اکھٹے نہ ہوں گے بخل اور ایمان یعنی کنجوسی بخل لالچ یہ ایک جگہ ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے جس مسلمان کے دل میں ایمان ہے تو پھر یہ بخل وغیرہ کنجوسی یہ چیزیں اس کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتی اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے اکتیس سولا اخبرنا عمر بن علی قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا حمد بن سلمتا عن سہیل بن نبی صالح ان صفوان بن سلیم ان خالر بن لجلاج نبی حریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز جمع نہ ہوگا جہاد کا غبار اور دوزق کا دھوان کسی آدمی کے اندر کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے کسی آدمی کے چہرے میں کسی آدمی کے مو پر یعنی دوزق کا غبار لگا ہو اس کو دوزق کی آگ چھوے ایسا نہیں ہو سکتا جہاد کا غبار لگا ہو اس کو دوزق کی آگ اس کے مو پر لگے ایسا نہیں ہو سکتا اور نہیں رہ سکتے بخل اور ایمان ایک جگہ جمع ہو کر کبھی نہیں رہ سکتے بخل اور ایمان ایک جگہ جمع ہو کر نہیں رہ سکتے یعنی ایمان ہے تو سخاوت اس کے ساتھ ہوگی ایمان کے ساتھ بخل نہیں رہتا ایمان کے ساتھ سخاوت ہوتی ہے ایمان کی شان یہ ہے کہ جہاں آدمی کے اندر سچا ایمان ہوتا ہے وہاں بخل نہیں ہوتا بلکہ سخاوت ہوتی ہے یہ اللہ کی رام خوب دینے والا عطا کرنے والا رہیں گا اگلی حدیث مبارکہ کا نمبر اکتیس سو سترہ اخبرانی محمد بن عامر قال حدثنا منصور بن سلامتا قال انبانا لیتو بن سعدن عن ابن الہادی عن سہیل بن ابی صالح انصفوان بن ابی یزیدہ عن القاعقاء بن لجلاج یا نبی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يجتمع غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم فی جو فی عبد ولا يجتمع الشح والایمان فی جو فی عبد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد کا غبار اور دوزک کا دھوان ایک جگہ جمانہ نہیں ہو سکتے کسی آدمی کے اندر اسی طرح بخل اور ایمان کسی ایک شخص میں جمع نہیں ہو سکتے اگلی حدیث مبارکہ کے نمبر ایک تیس سو اٹھرہ اخبرنا عمر بن علی جن قال حدثنا عرعارتو عرعارتو بنو البرنیدی وابن ابی عدی وابن ابی عدی قال حدثنا محمد بن حمرین انصفوان بن ابی یزیدہ ان حسین بن لجلاجی نبی حریرت رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابی حریرت عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت ابو حریرت رضی اللہ عنہ اس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے کا غبار اور دوزک کا دھوان کسی مسلمان کے نتھنے میں جمع نہیں ہو سکتے نتھنے سے مراد یہ ناک کے جو دونوں سراخ ہوتے ہیں تو اس میں یعنی اگر اللہ کے راستے کا غبار پہنچاؤ تو دوزک کی آگ وہاں نہیں پہنچ سکتی اگلی حدیث مبارکہ کا نمبر ہے اتیس سو انیس اخبرانی شعب بن یوسف قال حدتنا یزید بن حارون عن محمد بن عمر عن صفوان بن ابی یزید عن حسین بن اللہ جلاجی عن ابی حریرت رضی اللہ ونقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يجتمع اغبارن فی سبیل اللہ ودخان جہنم فی من خلی مسلمن ولا يجتمع شحن و ایمان فی قلب رجل مسلمن اس روایت کا مطلب بھی وہی ہے جو اوپر کہا ہے اس میں اتنا اضافہ ہے کہ ایک مسلمان کے دل میں ایمان اور بخل جمع نہیں ہو سکتے اگلی حدیث مبارکہ کا نمبر اکتیس سو بیس اخبرانی محمد بن عبداللہ ابن عبدالحکم ان شعب بن علیتی عن عبید اللہ ابن عبی جعفر ان صفوان بن ابی یزید عن ابی علیہ بن لجلاجی انہو سمیع باہ ریرت رضی اللہ ونقال لا يجمع اللہ عزوجلہ غبارن فی سبیل اللہ ودخان جہنم فی جوف امر ام مسلمن یہاں پر بھی وہی روایت ہے کہ جہاد کا غبار اور دھوزق کا دعا ایک مسلمان میں جمع نہیں ہو سکتے اسی طرح ایمان اور بخل بھی ایک مسلمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ایک مسلمان کے اندر جمع نہیں ہو سکتے تو غبار اور دھوان جو ہے یہ جمع نہ ہونا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جہاد میں جس نے ذراسی بھی تکلیف اٹھائی اس کو اللہ تبارک و تعالی دھوزق میں نہ ڈالے گا حسد اور بخل ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے اس کا یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے کہ حسد کرنے والا اور بخل کرنے والا وہ ایماندار نہیں ہو سکتا وہ شخص ایماندار نہیں ہو سکتا یعنی ایمان کے سب یہ ایمان کے خلاف کام ہے جیسے حضور نے فرمایا المؤمن لا اقزیبو مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا جو مسلمان ہو اس کی یہ شان ہی نہیں ہے کیونکہ اسلام سچا مذہب ہے مسلمان سچا آدمی ہوتا ہے مسلمان ہو اور جھوٹ بولے یہ اس کی شان نہیں ہے ایمان کی شان کے خلاف ہے یہ سب کام اس لئے حضور نے فرمایا منغشنا فلیس مننا جو ہم کو دھوکہ دے وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہیں دھوکہ دینے والا آدمی کیا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ دھوکہ دینا یہ اسلام کے خلاف ہے یہ اسلام کے کاموں میں سے نہیں ہیں تو اس لئے جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں یعنی مسلمان ہو اور دھوکہ دے ایسا ہوئی نہیں سکتا اس لئے حضور علیہ السلام نے اتنی پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک مسلمان دھوکہ نہیں دے سکتا تو جو آدمی دھوکہ دیتا ہے مسلمان ہو کر اس سے حضور علیہ السلام کی ایسے ارشاد پر غور کرنا چاہیے اگلا باب ہے جس کے قدموں پر اللہ کے راستے کیا گرد و گبار لگا ہو اس کی فدیلت کا بیان جس کے قدم راہ خدا میں خاک آلود ہوئے ہو اس کی فدیلت کا بیان یعنی اس کے قدموں پر مٹی لگی ہو حدیث مبارکہ نمبر اکتیس سو اکیس اخبرنا الحسین ابن حریث قال حدثنا الولید ابن مسلم قال حدثنا یسید ابن ابی مریم قال لاحقنی عبایت ابن رافعن وانا ماشن الی الجموعة فقال ابشر فإن خطاک هذه فی سبیل اللہ سمیعت ابا عبس رضی اللہ عنہ ویقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اغبرت قدمہو فی سبیل اللہ فہو حرام علی الناری ابو عبس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس اس کے پاؤں پر دھول پڑی ہو اللہ کے راستے کی تو اس پر دوزق حرام ہو چکی ہے اس پر دوزق حرام ہو چکی ہے یا پھر وہ شخص دوزق پر حرام ہے تو یعنی اس میں ایک اوپر جو لفظ ہے وہ بھی قابل غور ہے کہ حضرت عبایہ یزید بن ابی مریم کہہ رہے ہیں کہ میری ملاقات حضرت عبایہ بن رفعہ سے ہوئی حضرت عبایہ بن رفعہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی اور میں جمعہ کی نماز کے لئے چل رہا تھا جمعہ کی نماز کے لئے چل کر جا رہا تھا تو انہوں نے کہا حضرت عبایہ بن رفعہ نے کہا حضرت یزید بن ابی مریم سے کہا کہ تم کو خوش خبری ہو تمہیں خوش خبری ہو کیونکہ تمہارے یہ جو قدم ہے یہ اللہ کے راستے میں ہے تمہارے جو قدم ہے اللہ کے راستے میں ہے کیونکہ تم بھی اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں یعنی اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ صرف میدان جنگ میں جہاد کے لئے جانے والا ہی اللہ کے راستے میں نہیں بلکہ علم دین حاصل کرنے کے لئے یا دین اسلام کو پہچانے کے لئے دین اسلام کی خدمت کے لئے جو آدمی چل رہا ہو وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے تو اب مطلب یہ کہ یعنی اب ظاہر سی بات ہے آدمی کسی کی مدد کرے تو گھر بیٹھے تو نہیں کرتا عام طور پر یعنی اس میں کوئی نہ کوئی ذریعہ رہتا ہے وہ سوار ہو کر جاتا ہے پیدل ہو کر جاتا ہے کچھ بھی اعتبار سے اس کا استعمال ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ تم جمعہ کی نماز کے لئے چل کر جو جا رہے ہو تو تمہارے یہ قدم اللہ کے راستے میں اٹھ رہے ہیں اللہ کے راستے میں اٹھ رہے ہیں اور میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے میں سنا کہ جس کے قدموں پر اللہ کے جس کے قدموں پر اللہ کے راستے میں خاک پڑ گئی دوزک کی آگ اس پر حرام ہو گئی دوزک کی آگ اس پر حرام ہو گئی یعنی جو آدمی اللہ کے راستے میں جا رہا ہے راستے میں جو دھول اڑ رہی ہے گرد و گبار اڑ رہی ہے تو وہ چیز جو ہے دوزک کی آگ کو حرام کر دیتی دوزک کی آگ کو دور کر دیتی اگلا عنوان ہے ثواب و عین سہرت فی سبیل اللہ یعنی جو آنکھ اللہ کے راہ میں جاگے اس کے ثواب کا بیان یعنی جو آدمی رات میں نہ سونے کے بجائے اللہ کی عبادت کر رہا ہو یا پھر سارے لوگ سو رہے ہو وہ اپنے قافلے کی نگرانی کر رہا ہو سامان کی حفاظت میں لگا ہوا ہو تو اب جو آدمی اپنی آنکھوں کو جگائے رکھے یعنی نہ سوئے اللہ کے راہ میں اس کے ثواب کا بیان ہے حدیث مبارکہ کا نمبر اکتیس سو بائیس اقبرنا عصمت بن الفضلی قال حدثنا زید بن حبابن نبد الرحمن بن شریع قال سمیعت محمد بن شمیر الرعینی یقول سمیعت ابا علی التجیبی انہو سمیع ابا ریحانت یقول سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حرمت عین على النار سہرت فی سبیل اللہ ابو ریحانہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ پر حرام ہے وہ آنکھیں جو اللہ کی راہ میں جاگے یعنی جو آنکھیں اللہ کی راہ میں جاگے ویسی آنکھ پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے یہی مطلب ہے یعنی جو آنکھیں اللہ کی راہ میں جاگے تو یعنی وہ دوزخ پر حرام ہے یعنی وہ آنکھوں کو دوزخ کی آگ تکلیف نہیں پہنچا سکتی تو اب اس سے یہ وضاحت بھی ہو سکتی ہے کہ ممکن ہے کہ آنکھ بول کر پورا جسم مراد لیا جائے جس بول کر کل مراد لیا جاتا ہے ایسا عام طور پر ہوتا ہے اگلا عنوان ہے فضل غدوت فی سبیل اللہ اللہ تعالی کی راہ میں صبح کو جانے کی خوبی کا بیان اس کی فضیلت کا بیان تو اس سلسلے میں امام نسعی رحمت اللہ علیہ صرف ایک روایت کو ذکر کر کے اکتفا کر رہے ہیں حدیث پاک کا نمبر اکتیس سو تیئیس اخبرنا عبدت بن عبداللہ قال حدتنا حسین بن علی زائدتان سفیانا نبی حازم انسال بن سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغدوة والروحة فی سبیل اللہ عز وجل افضل افضل من الدنیا وما فیہا سحال بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں ایک بار جانا صبح کو یا شام کو اللہ کی راہ میں صبح کو یا شام کو ایک بار جانا یہ ساری دنیا اور دنیا کی چیزوں سے بہتر ہیں یہ ساری دنیا اور دنیا کی چیزوں سے بہتر ہیں اگلا باب ہے باب افضل الروحة فی سبیل اللہ اللہ تعالی کی راہ میں شام کو جانے کا ثواب اور اس کی خوبی کا بیان حدیث مبارکا کا نمبر اکتیس چوبیس اخبرنا محمد بن عبداللہ بن یزید قال حدثنا سعید بن عبی ایوب قال حدثني شرحبیل بن شریق المعافری عن نبي عبدالرحمن الحبولی انہو سمع بایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غدوة في سبيل اللہ او روحة خیر مما طلعت عليه الشمس وغربت حدرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار صبح یا شام کو جانا اللہ کے راستے میں یہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جن پر آفتاب ڈوبایا نکلا جن پر آفتاب ڈوبایا نکلا کا مطلب یہ کہ سورج جب نکلتا ہے تو اس کی شوائیں کن کن چیزوں پر پڑتی ہیں تو ہر اس چیز سے بہتر اللہ کے راستے میں جانا ہے صبح یا شام کو چلے جانا یعنی دنیا تمام دنیا سے آخرت کا ثواب بڑھ کریں پوری دنیا سے آخرت کا ثواب بڑھ کریں دنیا میں جو جو چیزیں ہیں ظاہر سی بات ہے کہ سورج جب نکلتا ہے تو کسی خاص چیز پر اس کی کرنے نہیں پڑتی بلکہ پوری دنیا کے اندر وہ اپنی کرنے بکھیرتا ہے تو ہر چیز سے حضور فرماتے ہیں کہ جس پر سورج ڈوبا یا جس پر سورج نکلا ہر چیز سے بہتر اللہ کی راستے میں جانا ہے اللہ کی راہ میں جانا ہے اور آخرت کا ثواب بڑھ کر بھی ہے کیونکہ دنیا کی جتنے چیزیں فانی ہیں اور آخرت کی جو ثواب ہے وہ عمدہ ہے کیونکہ آخرت کی ساری چیزیں باقی رہنے والی ہیں اگلی حدیث پاک نمبر اکتیس سو پچیس اخبرنا محمد بن عبداللہ بن یزید عن نبیه قال حدثنا عبداللہ بن المبارکی عن محمد بن عجلان عن سعیدن المقبوریگی عن نبی حریرت رضی اللہ عن عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثة كلهم حق علی اللہ عز وجل عونه المجاهد في سبيل اللہ وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُر positive وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَدَاءَ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخصوں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے تین شخصوں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا یا اللہ نے اپنے اوپر ضروری کر لیا حق کہ یہ اللہ کا حق ہے اب اللہ تبارک و تعالی تو وہ ایسا بے نیاز ہے کہ ساری دنیا سے بے نیاز ہے وہ کسی کام کو کرے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں اور وہ کسی کام کو روک دے تو کوئی اس کو کر نہیں سکتا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے اور اپنی طرف سے وہ چیز اپنے اوپر لازم کر لی یہ اس کا اختیار ہے اس میں بھی اسے کوئی روک نہیں سکتا تو یہ بھی اس کا اختیار ہے کوئی چیز اس کا اپنے سے اپنے اوپر لازم کر لینا یہ بھی اس کا اپنا اختیار ہے اس میں بھی اس کی شان نظر آتی ہے ورنہ کوئی ایسا نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت کیا ہے لازم کر لینا لازم کر لینا یہ بھی اس کی اپنی شان ہے کیونکہ اس کی اختیار سے جو چیز چاہے لازم کر لے جو چیز چاہے فرد کر دے لوگوں پر جو چیز چاہے واجب کر دے تو اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں اپنے اوپر لازم کر لی اور پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مدد کرنا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا تین لوگ ہیں جن کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے نمبر ایک اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا نمبر دو گناہ سے بچنے کے لئے نکاح کرنے والا یعنی گناہ سے بچنے کے لئے نکاح کرنے والا یعنی اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ اگر میں نکاح نہیں کروں گا تو میں بدکاری کے اندر مقتلع ہو جاؤں گا تو وہ کوشش کر رہا ہے کہ کوئی حلال راستہ ملے نکاح کے لئے کوشش کر رہا ہے جستجو کر رہا ہے تو اللہ تعالی نے اس کی مدد کو اپنے اوپر بھی لازم کر لیا اور تیسرا وہ مقاتب جس نے بدل کتابت ادا کرنے کی نیت کی ہو تو یعنی اب اس مقاتب اس غلام کو کہتے ہیں کہ اس کے آقا نے اس سے یہ کہا ہو کہ اگر تو مجھے اتنا اتنا مال لا کر دے دے گا تو تو آزاد ہے تو اب وہ مقاتب نیت کر لے دل کے اندر اور کوشش کرے کہ میں بازاد ہونا چاہتا ہوں اور وہ اتنا مال لانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالی اس مقاتب کی غلام کی مدد کرتا ہے آزاد ہونے کے اندر جو وہ رقم سمیٹتا ہے جو رقم اکٹی کرتا ہے تو اس رقم کو اکٹا کرنے کے اندر اللہ تعالی نے اس کی مدد کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لیا تو تین لوگ ہیں ایک جہاد کرنے والا دوسرا بدکاری سے بچنے کے لیے نکاح کرنے والا اور تیسرا مال دے کر اپنے آپ کو آزاد کرانے والا یہ تینوں لوگوں کی مدد کو اللہ تعالی نے اپنے اوپر لازم کر لیا اگلا عنوان ہے بابن الغزات وفد اللہ تعالی یعنی یہ جو جہاد کرنے والے ہوتے ہیں غازی ہوتے ہیں یہ اللہ کے وفد ہے اللہ کا گروہ ہے یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ یہ اللہ کے مقرب ہیں یہ اللہ کے مقرب ہیں حدیث مبارکہ کے نمبر اکتیس سو چھتیس اخبرنا عیس ابن ابراہیم قال حدتنا ابن وہبن عن مقربتان ابی قال سمعت سہیل ابن ابی صالح قال سمعت ابی سمعت اباہ ریلت رضی اللہ ونہی قول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفد اللہ عز وجل ثلاثتن الغازی والحاج والمعتمر سبحان اللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے وفد تین ہیں اللہ کے وفد تین ہیں یعنی اللہ کے مقرب تین لوگ ہیں اللہ کے سب سے قریب تین لوگ ہیں جن کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف کی کہ یہ میرے وفد ہیں تو کون کون سے ہے وہ تین وفد حضور علیہ السلام نے فرمایا جن کا مرتبہ خدا کی بارگاہ میں بہت بڑا ہے ایک غازی یعنی جو میدان جنگ کے اندر جہاد کرنے والا وہ شخص اس کو غازی کہا جاتا ہے اور دوسرا حاجی حاجی لوگ بھی جو ہے وہ اللہ کے وفد ہیں اور تیسرا معتمر یعنی عمرہ کرنے والے تو جہاد کرنے والے حج کرنے والے عمرہ کرنے والے یہ تینوں جو ہے اللہ کے وفد ہیں اللہ کے بہت زیادہ قریب ہیں اللہ کی بارگاہ میں ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے وفد کہتے ہیں ہم جماعت کو گروہ کو وفد اس طرح سے لیکن یہاں وفد کے معنی کیا کریں گے اللہ کے بہت زیادہ قریب جن کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا ہے یہ ان کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی عظمت کے لئے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسبت اپنی ذات کے طرف کر لی کہ یہ میرے وفد ہیں اگلا باب ہے باب ما تکفل اللہ لی من جاہدہ فی سبیلی یعنی اس بات کے بیان میں یہ باب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے جو آدمی جہاد کرتا ہے وہ کس چیز کا ضامن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مجاہد کے لئے کس چیز کا ضامن ہوتا ہے جو آدمی جہاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے کس چیز کی زمانت لیتا ہے یہ انوان ہے باب کا حدیث مبارکہ کا نمبر اکتیس سو ستائیس اخبرنا محمد بن سلمہ والحارث بن مسکین قراتا عليه وانا اسمعو ان ابن القاسم قال حدتنی مالکن نبی الزنادی ان العراج نبی حریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ضامن ہے اس شخص کا جو جہاد کرے اس کی راہ میں اور نہ نکلے گھر سے مگر جہاد کی نیت سے تو اللہ تبارک و تعالی ضامن ہے اس شخص کا جو جہاد کرے اللہ کی راہ میں اور گھر سے صرف جہاد کی نیت سے نکلے اللہ کے کلام کو سچا جان کر تو اللہ اس بات کا ضامن ہے اللہ تعالی اس بات کی دمانت لے رہا ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی راہ میں جہاد کی نیت سے نکلے اللہ کی راہ میں جہاد کرے تو اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی زمانت دے رہا ہے اس بات کی کہ وہ جنت میں داخل کرے گا اسے اسے جنت میں داخل کرے گا جنت کی دمانت ہے یا پھر لائے گا اس کو اس کے گھر میں جہاں سے نکلا ہے ثواب اور غنیمت کے ساتھ یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے گھر کی طرف ثواب کے ساتھ اور مال غنیمت کے ساتھ لوٹائے گا ثواب بھی مل جائے گا اور جو دنیاوی فائدہ ہے مال غنیمت وہ بھی مل جائے گا اور اگر شہید ہوا تو اللہ تعالی اسے جنت کی زمانت دے رہا ہے دونوں بھی صورتوں میں اللہ تعالی اسے انام دے رہا ہے یعنی اگر گھر واپس لوٹا تو ثواب بھی ہے آخرت کے اندر اور مال غنیمت دنیا میں بھی ہے اور اگر شہید ہو گیا تو سیدھا جنت کے اندر اور اس کے لئے آپ کو بتلا دوں میں کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ شہید کا خون ابھی زمین پر نہیں گرتا اس سے پہلے وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے ابھی اس کی جان بعض روایات میں تو یہ آتا ہے کہ ابھی اس کی جان اس کے جسم سے جدہ نہیں ہوتی اور وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لیتا ہے تو بس وہ اس کے لئے جب شہید سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا چاہیے اس کو ساری نعمتیں دے دی جائے گی شہید کو میں نے ایک جگہ پڑھا کہ اس کو ساری نعمتیں دے دی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا تیرے لئے اب اور کوئی بھی خواہش ہے تو شہید کہے گا ہاں آئے اللہ اور ایک خواہش ہے میں دوبارہ دنیا میں جاؤں اور دوبارہ شہید کیا جاؤں تیری راہ میں جو ہے میں دوبارہ شہید کیا جاؤں یہ میری خواہش ہے کیوں کہ آدمی کو ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان ہے جب اس کی سر کو تن سے جدا کیا جائے الگ کیا جائے اس کی جان نکل رہی ہو تو کتنی تکلیف کی بات ہوتی ہے لیکن جو آدمی شہید ہو جاتا ہے وہ شہادت کا مزہ جب چک لیتا ہے تو جنت کی نعمتیں پانے کے بعد دی وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے میں شہید ہو کر پھر دوبارہ وہ مزہ چکنا چاہتا ہوں سبحان اللہ کتنا پیارا اس کا جو مزہ ہوگا اور کتنی پیاری لذت ہوگی اگلی حدیث مبارکہ کا نمبر ایک تیس سو اٹھائیس اخبرنا خطیبت قال حدثنا لئیتو عن سعید عن طا ابن میناء مول ابن ابی دباب سمیع باہ ریرت رضی اللہ سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انتدب اللہ عز و جل لمن یخرجو فی سبیلی لا یخرجو الا الایمان بی والجہاد فی سبیلی انہو ضابن حتی ادخیلہ الجنہ باییہما كان اما بقتل او وفات او اردہو الى مسکنه اللذی خرج منہو نال ما نال من اجرن او غنیمت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اس قسم کی روایت جو اوپر گزری ہے وہ آپ بیان کر رہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نگہبانی کرتا ہے اس شخص کی جو اللہ کی راہ میں نکلے اور اس پر ایمان رکھ کر نکلے خالص جہاد کی نیت سے نکلے تو اللہ تبارک و تعالی زامن ہے اس کا یعنی اللہ تعالی زمانت دے رہا اس بات کی کہ پہنچا دے اس کو جنت میں مارے جانے کے بعد یعنی شہید کر دیے جانے کے بعد اس کو جنت میں پہنچا دے یا پھر اس کو لوٹا دے اس کے گھر کی طرف یا اس کو اس کے گھر کی طرف لوٹا دے جہاں سے وہ گیا تھا ثواب یا مال دے کر اللہ تعالی اسے ثواب یا مال دے کر لوٹا دے یعنی گھر سے نکلتے ہی مجاہد جو ہے مجاہد کا نگہبان اللہ تعالی ہو جاتا ہے ویسے تو ہر آدمی کا نگہبان اللہ تعالی ہے دونوں طرح اس کا بھلا کرتا ہے اللہ عز و جل کہ جیسا ایمان لے کر نکلتا ہے تو اس کے ساتھ مال دنیا کا اور ثواب آخرت کا لے کر اسے اللہ واپس کرتا ہے اللہ لے کر تو نکلاتا ظاہری طور پر دنیا کا مال لیکن اللہ نے جب لوٹایا تو ایسا مال لے کر لوٹایا ہے جس میں دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے یا پھر یہ ہے کہ جنت میں جاتا ہے جس کی تمنا تمام انبیاء اولیاء اور ہر کوئی کرتا ہے کیونکہ ہر ایک کا نتیجہ کیا ہوتا ہے جنت میں داخل ہو جانا اور شہید جو ہے فوراں جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے اس کی روح زیدے جو ہے جنت میں پرواز کرتی و نظر آتی ہے اگلا عنوان ہے بابو ثواب السریعت اللہ تخفقو یعنی جن کو جہاد میں لوٹ کا مال ہاتھ نہ لگے ان غازیوں کا بیان یعنی ان غازیوں کا بیان جن کو جہاد میں لوٹ کا مال ہاتھ نہ لگے تو یعنی زندہ غازیوں کو تو اس سے مراد یہ ہے کہ جن کو مال بھی ہاتھ آئے ابھی اس کی وضاحت پوری حدیث مبارکہ کے اندر ہو جائے گی اس لئے ہم اس کے بعد اور کچھ مجزید تسلیح کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ والعزیز کریں گے حدیث مبارکہ کے اندر اکتیس سوئی اکتیس اخبرنا محمد بن عبداللہ بن یزید قال حدثنا حیوة وذکر آخر قال وذکر آخر قال حدثنا او ابو هانئن الخولانی وانه سمع با عبدالرحمن الحبلی سمعت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من غازیت تغزو فی سبیل اللہ فيصیبون غنیمتا الا تعجل ثلثی اجرهم من الاخرہ ویبقا لهم الثلث فان لم يصیبوا غنیمتا تم لهم اجرهم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اور جو ہے وہ غنیمت کا مال لیتے ہیں جو لوگ اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں اور پھر ان کے ہاتھ جو ہے مال لگ جاتا ہے تو انہوں نے آخرت کے ثواب کی دو تہائیاں دنیا میں لے لی آخرت کے ثواب کی دو تہائیاں دنیا میں لے لی اور باقی رہی ان کے لئے ایک تہائی ون تھرڈ مطلب جیسے ایک تہائی ہوئے تو ون تھرڈ تو دو حصے لے لی ایک حصہ باقی رہا تو اب انہوں نے دو حصے جو ہے دنیا میں لے لی اور ایک حصہ باقی رہا اور اگر نہ پائے کوئی مال وغیرہ ہاتھ نہ لگے تو ان کو پورا حصہ ملے گا آخرت کے اندر پورا حصہ ملے گا اگر گھر کی طرف آئے ہیں مال لے کر تو دو حصے دنیا میں مل گئے غازی ہے جو مال لے کر لوٹ آئے جو ابھی جامع شہادت نوش نہیں کیے اپنی جان کا نظرانہ پیش نہیں کیے تو اب ان کو مال ہاتھ آئے تو دو فائدے تو ان کو سرے دست ہیں بالکل فائدے دو فائدے ایک تو یہ کہنا چاہیے کہ جان کی سلامتی جان کی سلامتی رہی اور دوسرے مال غنیمت کا باقی رہنا جو مال غنیمت ملا وہ بھی باقی رہا اب تیسرا حصہ ہے جنت کا تو وہ باقی رہے گا وہ تو ہے تو دو فائدے اس کو سرے دست مل گئے ایک جان کی سلامتی اور ایک مال غنیمت کا مل جانا اب تیسرا فائدہ ایک سلس دو اس سے مل گئے ایک حصہ باقی ہے وہ آخرت کا ہے اور وہ کیا ہے جنت ہے اور وہ قیامت کے اندر اس کو ملے گا اور جن کو مال نہ ملے یا پھر یا شہیدوں کی بات ہو رہی ہو تو دنیا میں تو کچھ فائدہ نہیں لیکن ان کا ثواب بلکل آخرت کے اندر رہا اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شہید جو ہے وہ زندہ غازی سے افضل ہے کیونکہ وہ تینوں حصے جنت کے اندر پا رہا ہے سبحان اللہ تینوں حصے وہ جنت کے اندر پا رہا ہے اگلی حدیث مبارکہ کا نمبر ہے اکتیس سو اکتیس اخبرن ابراہیم ابن یعقوب قال حدثنا حجاج اکتیس اکتیس اخبرن ابراہیم ابن یعقوب قال حدثنا حجاج قال حدثنا حمد ابن سلامت عن يونس عن الحسن عن ابن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فيما يحکیه عن ربه عز و جل قال ایوما عبد من عباده خرج مجاهدا في سبيل اللہ ابتغاء مرضاتی ضمنت له ان ارجعه ان ارجعته بما صاب من اجر او غنیمت وان قبضته غفرت له ورحمته ابن عمر رضی اللہ عنه اس حدیث قدسی میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی نبی علیہ السلام اللہ عز و جل سے روایت نقل کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی میرے بندوں میں سے جہاد کرنے جائے میری خوشنودی کے لیے جو کوئی میری راہ میں جہاد کرنے جائے میری خوشنودی کے لیے مجھ کو راضی کرنے کے لیے مجھ کو خوش کرنے کے لیے تو میں زامن ہو جاتا ہوں اس کے لیے اس بات کا میں اس بات کی دمانت لیتا ہوں کہ اس کو لوٹا دوں سواب یا مالِ غنیمت دے کر اس کو لوٹا دوں اس کے گھر کی طرف سواب یا مالِ غنیمت دے کر اور اگر قبض کرلوں اس کی جان اگر میں اس کی جان قبض کرلوں یعنی فرشتوں کے ذریعے سے تو اس کی جان میں بخش دوں گا میں اس کی مغفرت کر دوں گا اور اس پر رحم کروں گا میں اس پر رحمت کروں گا تو اس طرح سے یہ بتلا دیا گیا اب کو حدیث قدسی بھی آگئی اس میں الحمدللہ جس میں مضمون خدا تعالیٰ کا ہوتا ہے اور لفظ پیارے عقا علیہ السلام کے ہوتے ہیں یعنی خدا تعالیٰ نے ایک مطلب بطور الہام کے پیارے عقا علیہ السلام کے دل میں ڈال دیا حضور علیہ السلام نے اس کو الفاظ کا جامعہ پہنا کر امت کے سامنے بیان کر دیا تو اس طرح سے بیان کر دیا اب اس میں تھوڑا فرق ہو جاتا ہے جیسے قرآن پاک کی الفاظ ہے اور حدیث قدسی اب حدیث قدسی کے جو الفاظ ہے اس کو آپ بغیر وضو کے چھو سکتے لیکن قرآن پاک کے جو الفاظ ہے اس کو بغیر وضو کے چھوانے جا سکتا کیونکہ اس کی الفاظ بھی اللہ عز و جل کی طرف سے نازل کی ہوئے ہوتے ہیں اور حدیث قدسی کے اندر الفاظ حضور علیہ السلام کے ہوتے ہیں وہ بات اللہ کی طرف سے القاہ کی ہوئی ہوتی ہے ویسے تو پھر ساری ہی باتیں حضور علیہ السلام کی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے وَمَا يَنْتِقْوَانِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحِيُّنْ يُحَا حضور جو بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے قسم کی وحی ہوتی ہے حضور علیہ السلام اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے بلکہ جو بھی آپ فرماتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اندرخواست اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے اس کار خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور اس کو مفید عام اور خاص بنائیں آمین اور ہمارے لئے اس کام کو نجات کا ذریعہ بنائیں مغفرت کا ذریعہ بنائیں اور پوری امت کو اس سے زیادہ سے زیادہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو فیض پہنچائے فائدہ پہنچائے آمین و صلی اللہ تعالی وسلم على خیر خلقی و نور عرشی محمد وعالی و صحابی انمائین برحمتك يا رحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین